میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیگے سے سپائی ویر کے نشانے پر دو کیندری منتری بھی تھے تو ان دو منتریوں کا نام بھی پتہ لگ گیا ہے جن کے فون نمبر جاسوسی کروانے کے لیے چھاٹے گئے پوٹنشل ٹارگیٹ مانے گئے یہ منتری آج موڈی جی کے خاص ہیں ویسے اس فون جاسوسی والی لسٹ میں ایک پورو بی جے پی مکہ منتری کے اوہز ڈی بھی شامل ہے اور ایک موجودہ کیندری منتری کے سٹاف کے لوگ بھی راہل گاندھی سے لے کر ممتہ بنر جی کی پارٹیاں تک کی بی جے پی کے اپنے پورو مکہ منتری و سندرہ راجے کے سٹاف کے لوگوں کے نمبر بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جس کا ڈیٹا بیس ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے پتہ لگایا کہ ان نمبروں کو اسرائیلی سپائی ویر کے ذریعے جاسوسی کے لیے پوٹنشل ٹارگیٹ مانا گیا شک کیس ہوئی موڈی سرکار پر ہے مگر سرکار پورے ڈینائل موڈ میں ہیں چلی ایک پل کے لیے ہم مان بھی لیں کہ اس جاسوسی کان کے پیچھے موڈی سرکار نہیں تھی مگر ان کیندری منتریوں کی جاسوسی کون کرا رہا تھا کہ موڈی سرکار کے منتریوں کو بھی اس کی بھنک نہیں لگی چار سالوں سے یہ چل رہا تھا دوزار سترہ سے دوزار انیس کے بیچ کی یہ ساری گھٹنائے ہیں فون ٹیپنگ ہیں فون ہائکنگ ہیں لیکن موڈی سرکار کو کانو کان خبر تک نہیں ہوتی سرکار نہیں تھی تو کون جاسوسی کروا رہا تھا کس کی اتنی جررت تھی کہ بھی پکشی نیتاؤں کے اندری منتریوں ان کے سٹاف ستہ دھاری پارٹی کے پورو مکہ منتریوں کے سٹاف سمویدھانک پدوں پر بیٹھے لوگوں پر جاسوسی کروائے بے حد سمویدن شیل مدہ راستری سرکشا سے جڑا مدہ ہے سرکار اتنا تو کری سکتی ہے کہ ایک ویاپک جانج بٹھائے جو ویپک بھی مانگ کر رہا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے نمسکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پر بھات شنگلو میرا آج کا سوال کیا سرکار کو سپائی ویر کان کی ویاپک جانج بٹھانی چاہیے اپنے جواب ہاں یا نام ہے ضرور دیجئے گا اسرائیلی سپائی ویر پیگسس سے جاسوسی کے مدے پر آج بھی سنسد میں بھاری ہنگامہ رہا کاروائی گروار تکلیس تھگت کر دی گئی لوگ سبا کی کاروائی ممتہ بینر جی کی پارٹی کے لوگوں کے نمبر بھی جاسوسی والی لسٹ میں تھے جیسا کہ میں نے بتایا لیکن جانج بٹھانے کا آشوا سنت دور مودی سرکار نے ویپکشی پارٹیوں کے سنگامے میں بھی انتر راشتیے سازش ڈھونڈ لی ہے دیش کے گریہ منتری امیت شاہ اس میں بھی کرنولوجی ڈھونڈ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بہاری طاقتیں سنسد چلنے نہیں دینا چاہتی اور ویپکشی پارٹیاں ان بہاری طاقتوں کا ہتھیار بن رہی ہیں ابسٹرکٹر بن رہی ہیں اور وہ بہاری طاقتیں ڈسرپٹر ہیں سنسد ستر نہیں چلنے دینا چاہتی لیکن کرنولوجی تو دیش بھی سمجھ رہا ہے ہمیت شاہ کہ آخر پترکاروں اور ایکٹیویسٹ کو چھاٹ چھاٹ کر سیڈیشن اور ان پر یو اے پی اے جیسے انٹی ٹیرر لاؤ کیوں ٹھوکے جا رہے ہیں گولی مارو سالوں کو کہنے والے لوگ کھلے کیسے گھوم رہے ہیں ریٹائرڈ سرکاری افسروں کو اپنی جیمنی لکھنے پر پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں لوگوں کے عدکاروں کی بات نہ کر کے انہیں ان کے کرتب کے پاتھ سرکار کیوں پڑھا رہی ہے لوگوں سے جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے کہ کرونا کو بڑے اچھے سے مینیج کیا گیا کرونا کا پروپوگینڈا بہت اچھے سے مینیج کیا گیا یہ کرنولوجی سمجھ رہے ہیں ہم امیت شاہ جی تھوڑی بہت کرنولوجی کی سمجھ ہمیں بھی ہے آپ تو امیت شاہ جی پیگیسس کی کرنولوجی بتائیے کہ پترکاروں ایکٹیویسٹ سمدھانک پدوں پر کام کرنے والے افسر وپکشی نیتاؤں کے فون کے ذریعے ان پر جاسوسی کرنے کے لیے کون پلان بنا رہا تھا اسرائیلی کمپنی این ایس او گروپ کا وہ کون بھارتی ایک لائنٹ تھا جاسوسی وہی کروا رہا تھا جو این ایس او گروپ کا بھارتی ایک کلائنٹ تھا کیونکہ بات نکلی ہے اور دور تلق جا چکی ہے فرانس کے لامونڈ نے تو اخبار نے ایک اور سنسنی خیز خلاصہ کیا کہ بھارت میں پاکستانی اور چینی ڈپلومیٹز بھی پیگیسس پائی ویر کے نشانے پر تھے یہاں تک کی پاکستانی پردھان منتری عمران خان بھی لامونڈ کی خبر کا مطابق پوٹینچل ٹارگیٹ پر کیول پاکستانی یا چینی ڈپلومیٹ ہی نہیں بلکہ سعودی عرب ایران افغانستان اور نیپال کے بھی ڈپلومیٹ شامل تھے پاکستان نے اس خبر پر گہری آپتی جتائی ہے یعنی یہ معاملے کے اوریجن پھلے ہی بھارت میں ہو لیکن اس کے انتراشتریے اثر انجام دکھنے لگے ہیں اس سے پہلے کی میں آگے بڑھوں آپ بتا دوں کہ یہ پیگیسس سپائی ویئر کام کیسے کرتا تھا جس کسی کو آپ کے فون میں یہ سپائی ویئر ڈالنا ہو وہ آپ کے واتس اپ ایس ایم ایس آئی میسیج یا ایک دوسرے طریقے سے آپ کے فون کے اندر گھستا ہے اور پھر یہ آپ کے فون کے سارے ڈیٹا ہارویسٹ کر لیتا ہے نکال لیتا ہے وہاں تک پہنچ کر اس ڈیٹا کو نکال لیتا ہے یہ آپ کے ایس ایم ایس سے لے کر آپ کے ای میل آپ کے فوٹو اور ویڈیو آپ کے کنٹینٹ لسٹ آپ کی کونٹیکٹ لسٹ ریکارڈ کالز واتس اپ چیٹ کیلنڈر آپ کے کیمرا جی پی ایس ڈیٹا سب جگہ پہنچ کر وہاں کے سب ہی ڈیٹا نکال سکتا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا یہاں تک کیے سپائی ویئر آپ کے فون میں اگر ڈال دیا گیا تو دور بیٹھا وہ ویکتی آپ کی ہر وہ بات سن رہا ہے سن سکتا ہے جو فون پر کی جاری ہو نہ صرف فون پر کی جاری ہو بلکہ وہ باتیں بھی جو آپ فون کے آسپاز بھی کر رہے ہیں یعنی کافی خطرناک ٹائپ کا یہ سپائی ویئر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹکنالوجی کا ایک بہترین ادھارن بھی ہے ایک طرح سے مگر کیا اسی کام کے لیے اسرائیلی کمپنی اینجسو گروپ نے یہ سپائی ویئر بنایا تھا جس کام کے لیے استعمال ہرا جس کی وجہ سے یہ خبر بنا تو اس کا جواب ہے نہیں دراصل اسرائیل کی اینجسو گروپ نے اس سپائی ویئر کو آتنکوات کے خلاف سرکاروں کی لڑائی میں مدد کرنے کے لیے بنایا تھا اس لیے اینجسو گروپ نے دعویٰ کرتا ہے یہ کہ اس کے جو کلائنٹ ہے وہ کیول اور کیول سرکارے ہی ہوتی ہیں کوئی پرائیوٹ گلائنٹ اس کے نہیں ہوتے ویٹڈ گورنمنٹ یہی اس کے گلائنٹس ہوتے ہیں تاکہ ان کو ان سرکاروں کو یہ اپنا سپائی ویئر بیچ سکے لائسنس دے سکے تاکہ ان سرکاروں کو اگر ان کے دیش میں آتنگوات کی سمسیہ ہے اس سے ان کو لڑنے میں مدد مل سکے اس سپائی ویئر کے سریعے لیکن یہ جو خبریں آ رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کی راجنیتک پرتیدوندیوں کے خلاف ہی یہ استعمال کیا گیا سپائی ویئر ورنہ وہ کون ہو سکتا ہے جو اڑیسا میں بیٹھے ایک آئیس افسر کے فون کی ہیکنگ کرے یا اس کے بارے میں سوچے اور آخر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ وہ افسر کچھ سالوں کے بھیتر ہی بی جے پی کا سانسد اور آج دیش کا بڑا کیابنٹ منتری ریل منتری بن جائے آئی ٹی منسٹر بن جائے اشونی ویشنو پر یہ سپائی ویئر دوہزار سترہ سے دوہزار اننس کے بیج استعمال ہوا تب وہ اڑیسا میں پوسٹٹ تھے بی جے پی میں نہیں تھے آئیس افسر تھے پیگیسے سپائی ویئر کے ذریعے جب ان کا فون ٹریک کرنے کی بات یہ آ رہی ہے جو کہ وہ لسٹ میں وہ شامل تھے کیا وہ ٹریک کیا گیا وہ ہیک کیا گیا یہ تو پتہ نہیں لگ پایا لیکن ہاں پوٹینشل ٹارگیٹ ویشنو بھی تھے تب دوہزار سترہ سے اننس کے بیچ پہ آج وہ موڈی جی کے خاص ہیں انہیں گمبھیر اور بڑے منترالے سوپے گئے ہیں کون کرانا چاہتا تھا اڑیسا کے آئیس افسر کی جاسوسی اور کیوں کیوں کیا اڑیسا کے مکہ بنتری کو اس کا تب پتہ تھا کیا آج جب ان کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ کیا سرکار سے سوال کریں گے کی آخر یہ کون لوگ تھے جو کی سپائی ویئر کا استعمال کر رہے تھے میرے ہی افسر کے خلاف اور اگر یہ جاسوسی سرکار نے نہیں کرائی تو سرکار کا کیا یہ کرتب یہ نہیں بنتا کی وہ جانچ کرائے کی کون تھا اس سازش میں شامل وہ کون تھا جو بھارتی قانون کا الہنگن کر کے لوگوں کی نجتہ کے عدکاروں کا ہنن کر کے جاسوسی کروا رہا تھا فون میں گھس کے یہ بڑے نام تھے جن کے بارے میں چار سال کے بعد کھلا سا ہو رہا ہے عام آدمی کو تو کبھی بھی اس کا شکار بنایا جا سکتا ہے لوگ تنتر میں ایسا ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ ڈرنے والی بات کوئی اور نہیں اگر آپ کی سانسوں پر پہرے بٹھائے جا رہے ہیں آپ کو خفیہ آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے اگر آپ کے نیجی سپیس میں گھسنے کی کوشش کوئی کر رہا ہے اگر کسی کو آپ کے پل پل کی مومنٹ کی خبر رکھنے میں دلچسپی ہے اور وہ شخص کوئی بہت طاقتور سنس تھا یا لوگوں کا سمو ہے تو آپ کو بے شک گھبرانا چاہیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے مستقبل کے بارے میں گھبرانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی آزادی کوئی چھین لینا چاہتا ہے کوئی آپ کی زبان کاٹ دینا چاہتا ہے کوئی آپ کو غلام بنا دینا چاہتا ہے آپ اتنی سی کرنولوجی سمجھ لیں گے تو لوگ تنتر کو بچا کر رکھنے میں ہم سب کو مدد ملے گی اپنے ادھکاروں کے پرتی سجگ بننا پڑے گا اس کے اللنگن کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی تب ہی لوگ تنتر زندہ رہے گا میرا آج کا سوا کہ سرکار کو سپائی ویر کانڈ کی ویاپک جانچ کرانی چاہیے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک لیے نمسکار موسیقی 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 موسیقی